آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سستا اور آسان گھریلو ریمیڈی بتاؤں گی جس سے آپ کی بواسیر کا مسئلہ جڑ سے ختم ہو جائے گا میں اس ویڈیو میں آپ کو مکمل گائیڈ کروں گی تو میری اس ویڈیو کو آپ نے تسلی سے دیکھنا ہے تو میری آپ سے ہمبر کویسٹ ہے کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی لوگ اس سے مستفید ہو سکیں السلام علیکم میں ہوں آپ کی شیف ربینا تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک روٹین بنا لینی ہے کہ آپ نے صبح اور شام نیم گرم پانی استعمال کرنا ہے پانی کی کمی کی وجہ سے آپ کو قبض ہو جاتی ہے اور زیادہ مسالے دار کھانے کھانے سے جنگ پوڈ کھانے سے آپ کا میدہ خراب ہو جاتا ہے جس سے آپ کو بواسیر شروع ہو جاتی ہے کوشش کرنی ہے کہ بزار سے کھانے کم سے کم کریں تلی ہوئی اور مسالے دار اشیا سے پرہیز کریں جس کی وجہ سے آنتوں میں خشکی ہو جاتی ہیں سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ آپ نے نیم گرم دودھ لینا ہے اور اس میں ایک چمچہ اسک بول اور ایک چمچہ زیتون کا تیل مکس کرنا ہے اور اس کو آپ نے پینا ہے اس سے سخت سے سخت قبض منٹوں میں کھل جاتی ہے اور اگر آپ کو بواسیر زیادہ ہے تو گرم دودھ میں اسک بول یا ارنڈی کا تیل شامل کرنا ہے اور اس کے ساتھ سات دانے آپ نے کلونجی کے شامل کرنے ہیں اور آپ نے رات کے کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے آپ نے یہ دودھ پینا ہے اور ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے فروٹ میں پپیتے کا استعمال کرنا ہے پپیتہ ہمارے صحت کے لیے بہت مفید ہے بواسیر میں بہت ہی کار آمد ہے پپیتہ ہمارے میدے کو جوان رکھتا ہے نظام نظام کو ٹھیک کرتا ہے حملہ خبرتین کو قبض ہے تو پپیتہ کو آم کے ساتھ مسک کر کے کھا سکتی ہیں تھوڑے سا آم اور تھوڑا سا پپیتہ ایک بول میں ڈال کر اس کے اوپر چاٹ مسالہ چھڑک کر استعمال کر سکتی ہیں تو ان کی یہ قبض کا مسئلہ چھٹکیوں میں حل ہو جائے گا اسک بول کا چھلکہ ہفتے میں آپ نے صرف دو دن استعمال کرنا ہے کیونکہ اگر آپ اس کا زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کی ہڈیوں میں جوڑوں میں درد شروع ہو جائے گا بواسیر کی وجہ سے مریضوں میں چچڑا پان آ جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ خون نکلنے کے وجہ سے انیمیا رنگت پیلی ہو جاتی ہے اور جسم میں کمزوری ہو جاتی ہے یہ ریمیڈی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ازمودہ ریمیڈی ہے بواسیر کے مریضوں کے لیے ایک اور ریمیڈی ہے کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے چار دانے انجیر کے لینے ہے اور اس کو ایک گلاس پانی میں رات پر بگو دینا ہے اور اس کو صبح نہار مو آپ نے پانی بھی پینا ہے اور انجیر کو بھی کھا لینا ہے انشاءاللہ آپ کی بواسیر جڑ سے ختم ہو جائے گی اور اس کے ساتھ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے نیم گرم پانی ایک ٹپ میں ڈال کر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس میں بیٹنا ہے نمک یا ڈیٹول ڈال کر تاکہ سوزش جلن ختم ہو جائے گرم پانی سے بیٹنے سے موکے آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے کم از کم دن میں دو سے تین دفعہ آپ نے گرم پانی میں بیٹنا ہے بواسیر کی علامات یہ ہیں کہ پیٹ میں درد کا ہونا پیٹ میں گیس ہو جائنا سردرد ہونا روزانہ پخانہ نہ آنا طبیعت میں بوجلپن اور سستی ہونا جلدی امراض کا ہو جانا وغیرہ زیادہ سے زیادہ پھلوں اور سلاعت کا استعمال کرنا چاہئے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک کریں فیملی فرنڈ میں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹس نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکیں اللہ پاک آپ کو صحت اندرستی والی زندگی دے آپ پہ رحمتیں نازل کریں برکتیں نازل کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ بیلی 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 ب